موسیقی ہمیں اور جب وہ زندگیوں میں آتا ہے تو زندگیاں بدل جاتی ہیں لازلائم جو میں نے پریش کیا وہ یسو مسیح کی شخصیت تھی کہ یسو مسیح کیسے ہمارے لئے بائی سے برکت ہیں اور یسو مسیح کے وسیلہ سے ہم کیسے برکت پاسکتے ہیں اور آج ہم خاص طور پر جو دیکھیں گے وہ دیکھیں گے کلام کو کلام جب لوگوں کی زندگیوں میں آیا اور جب انہوں نے کلام کو بولا تو کیسے زندگیاں بدل گئیں کیسے زندگیوں میں چینج آ گیا اور کیسے زندگیاں بائی سے برکت پا گئیں آج ہمارا جو بولنا ہے وہ مسیح جیسا نہیں ہے وہ جو اول ٹیسٹرمنٹ میں پروپٹس کو دیکھتے ہیں ان کا جیسا نہیں نبیوں کا جیسا نہیں بلکہ ہمارا بول چال دے بڑے بدلتا جا رہا ہے ہم ہماری جو کوالٹیز جو ہمارے میں ہونی چاہیے جو سفاد ہمارے ادھر ہوتی تھی بینگ اکرسٹنز وہ سفاد ہم آہستہ آہستہ ان کو چھوڑتے جا رہے ہیں کیونکہ مین جو تینک ہے جو مین جو پوائنٹ ہے مین جو ایجنڈا ہے وہ ہمارا بولنا ہے جو ہم بولیں گے وہ وقوع پذیر ہوگا جب بائی بم کدس کو ہم پڑھتے ہیں پتائش کی کتاب اس کے پہلے بات میں آتے ہیں اور جب ہم دیکھتے ہیں اور وہاں لکھا ہے خدا کہتا ہے روشنی ہو جا تو کیا ہوتا ہے روشنی ہو جاتی ہے حتی طرف لائٹ ہی لائٹ نظر آتی ہے حتی طرف روشنی نظر آتی ہے اور جہاں ہندیرہ تھا جہاں تاریکی تھی وہاں سے تاریکی چلی جاتی ہے کیوں کیونکہ خدا نے کلام کیا کہ روشنی ہو جا تو روشنی ہو گئی اس لیے آج ہمارا کلام کیسا ہے کلام کا مطلب ہے بولنا کلام کا مطلب ہے جو آپ کہتے ہیں ویسا ہوتا ہے خدا کی زندگی کو دیکھیں خدا کی سفات کو دیکھیں خدا نے کہا روشنی ہو جا تو روشنی ہو گئی خدا نے کہا چھرن پرند آ جائے تو چھرن پرند آ گئے خدا نے ہر ایک جو بھی کام کہا اس لیے وہاں ہی ہوا اور جب ہم آکے چلتے ہیں تو آگے کہہ لیکن ہے خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا صورت جس طرح کا خدا ہے like a god جس طرح کا خدا ہے ویسے ہی ہم ہیں ہم بھی جو کہتے ہیں وہ وقوب وزیر ہوتا ہے آج بہت سارے والدین اپنے بچوں کے لیے بہت بری باتیں کہتے ہیں ان کو بہت برا بھلا کہتے ہیں اور ان کی زندگیوں میں وہ چیز develop ہوتی ہیں بہت سارے والدین کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری معاملات میں پھل جاتے ہیں ہم بہت سارے مشکلوں اور پریشانیوں میں پھل جاتے ہیں اور پھر ہم اپنے اوپر بھی اپنے لئے بھی پوری باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں اور بعض کا تو ہم مشکل سے اس قدر تنگ آجاتے ہیں ہم کہتے ہیں خدا یا منو چوکی لے اور پتہ نہیں کیا کچھ ورڈنگز ہم کہتے ہیں اور وہ باتیں آہستہ آہستہ ہماری زندگیوں میں وہ کوپذیر ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے ہماری زندگی ہر روز خدا کے کلام سے اور خدا کے لوگوں سے دور چلتی جاتی ہے بہت اپا کیا ہوتا ہے ہم ایسی باتیں تو کہہ لیتے ہیں ہم بڑی کوشش کرتے ہیں ہم چرچ بھی آتے ہیں ہم چرچ میں ریگلر ہوتے ہیں ہم ہر چرچ کی عبادت کے اندر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں جو بھی چرچ پروگرم آرگنائز کرتے ہیں ہم اس میں بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو باتیں ہم نے اپنے بارے میں گئی ہوتی ہیں وہ باتیں ہمارا پیچھا کرتی ہیں کیوں؟ ہمیں کس طرح پیدا کیا گیا؟ ہمیں خدا کی صورت پر پیدا کیا گیا جس طرح خدا ہے اور خدا نے کیا کہا؟ روشنی ہو جا تو روشنی ہو گئی ہاں جی؟ ہاں جی؟ ہو گئی اس کو ہم اس طرح تصور کر سکتے ہیں ایک باپ کو لیتے ہیں اور اس کے بیٹے کو لیتے ہیں اور جب ایک بیٹا اپنے باپ سے جو کچھ کہے گا اس کے لئے ایسے لئے ویسا ہو جائے گا کی نہیں ہو جائے گا؟ اور جب بیٹا اپنے باپ سے کہے گا اس کے لئے ویسا ہو گا کی نہیں ہو گا؟ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور یہ میرا باپ ہے اور جس سے میں کہتا ہوں یہ میرے لیے گیپ کرے گا اور جب ہم اپنے اسمانی باپ سے اپنے لیے بلکہ اپنے بچوں کے لیے کلام کریں گے اپنے بچوں کے لیے کہیں گے تو آپ کے بچوں کے لیے بھی ویسا ہو جائے گا پھر ان کی زندگیاں بدل جائیں گی ان کی زندگیاں چینج ہو جائیں گی آج اس دور کے اندر سب سے بڑا جو علمیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ بڑی ہیں بچوں کے لیے بہت زیادہ پریشان ہیں سب سے پہلے ہمارے بچے جو ہیں پڑھتے نہیں ہیں نافرمان ہیں ہم ان کو جتنا خاص ہو پر یہ جو شکایت ہے وہ نوجوان لڑکوں سے ہیں ان کو جتنی بھی کہا جائے وہ پڑھ لوگ بس تھوڑا جسا ٹائم تو دے رہے ہیں کھیلنے کے لیے جی میں نے یہ کرنا ہے ہم تھوڑا میں نتنا بہت پڑھا تو ہے یعنی کہ ان کے پاس بہت لے مکسیز ہیں وہ بڑا دفدس طریقے سے اپنے آپ کو کوئی کرتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں باہر نکل جاتے ہیں اور ماں باپ کیا کرتے ہیں حجیز بجی آسکر پریشانت بیٹھنے رہنے انہوں نے اتنا سمجھایا ہے لیکن انہوں نے سمجھ نہیں آیا پھر کوئی پہدری آ جائے گا انہوں نے بھی کو گئے پاس صاحب ہے میرے بچے نے سمجھاؤں کمبشر آگیا انہوں نے بھی کو گئے لیکن آپ کا بچہ خاص ہو پہ نوجوان لڑکا جو ہے انہوں نے کسی دن ہی سننی اس نے جس جگر پر جانا ہے اس نے اسی جگر پر جانا ہے اور دے بڑے کیا ہے کمپیٹیشن بڑھتا جا رہا ہے کمپیٹیشن بہت ہوتا جا رہا ہے اور اس کمپیٹیشن کے دور میں جب تک ہم بائبل بیس نہیں ہوں گے ہم کبھی بھی پرکھی نہیں کر سکیں ہمیں کیا ہونے کی ضرورت ہے جی بائبل بیسٹ ہم بائبل کے پر پوکس ہی نہیں کرتے ہم بائبل کے پر تیہان ہی نہیں دیتے میں اس بات کو آپ کے لئے لوں گا جس طرح خدا نے کہا روشنی ہو جا تو روشنی ہو گئی اگر آپ اپنے بیٹے کے لئے یا بیٹی کے لئے جو کچھ بھی کہیں گے خدا آپ کی زدگیوں میں آپ کے کہنے کے وسیلہ سے ایس ایسا کرے گا آمین کیا اس چیز کو آپ بلیٹ کرتے ہیں ہاں جی چرچی یقین کرنا ہے کہ جب چھو بار نکلتی بھی کرنا ہے ہاں جی جی ایڈر صاحب بہت مشکل ہے کیونکہ ہم چرچ میں تو ہم چرچ میں تو اقرار تو کر لیتے ہیں جیسے بائبل میں لکھا ہے یہ قوم مو سے تو میرا اقرار کرتی ہے لیکن ان کے دل مجھ سے دور 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 پتہ نہیں کی تک پوٹ گئے نے کیونکہ دور کس لئے ہیں کیونکہ ان کی زندگی پندر خدا کا کلام ہے اور یہ خدا کا کلام جب آپ بولیں گے بولیں گے کیسے جب تک آپ پڑھیں گے جب تک آپ کا دھیان نہیں ہوگا اور جب ہم اول ٹیسٹرمنٹ میں دیکھتے ہیں تو بہت سارے جو پاپرٹس ہیں جو نبی ہیں انہوں کی زندگیوں میں جب خدا کا کلام تھا تو ان کے کلام کرنے کے وسیلہ سے زندگیاں بدل گئیں ان کے کلام کہنے کے وسیلہ سے زندگیاں بدل گئیں آج جتنے بھی یسو مسیح کے پولوور ہیں جو آپ یسو پر بلیف کرتے ہیں آپ بھی جو کہیں گے خدا آپ کے لئے ایس ایج ویسا کر سکتا ہے کون کون اماندار ہے ہم سب بلیور ہیں جنہوں نے خدا کے نام سے ببتسمہ لیا ہے جنہوں نے اس کی راستفادی کو پوڑا کیا ہے اور جو ڈیلی اس کے ساتھ نفاقت کرتے ہیں جو دعا کرتے ہیں وہ بلیور ہیں اور وہ جو بھی کہیں گے ان کے وسیلہ سے خدا ان ساری چیزوں کو ظہور پذیر لائے گا آج کیا ہے ایک بلیور کو وہ اپنی حیثیت کا نہیں پتا وہ بلیور تو ہے وہ چورچ گوئنگ تو ہے وہ یسیو پر بلیور تو کرتا ہے لیکن اپنی ان کوالیٹیز کو نہیں جانتا کہ خدا نے اس کو کیسی کوالیٹیز دے رکھی ہے ایک ماں باب جو بلیور ہے جو اماندار ہے وہ اپنی کوالیٹیز کو نہیں جانتا وہ بھی ان ساری باتوں کو جو آس پروز کی ہیں ان کو لے رکھا ہے ہماری زندگی کے در ڈاؤٹ ہے جب آپ کی زندگی کے اندر خدا کا کلام ہوگا تو آپ کی زندگی کے اندر ڈاؤٹ نہیں ہوگا بلکہ آپ کی زندگی سے سارے ڈاؤٹ نکل جائیں گے اگر کسی بات پہ آپ کو شک بھی ہوگا لیکن آپ خدا کے کلام سے کہیں گے تو وہ سخت یسو کے نام سے چلا جائے گا جو کام نہیں ہونا وہ بھی یسو کے نام سے آپ کے لئے ہو جائے گا کیونکہ یسو مسیح آپ کے ساتھ ہے جب یسو آپ کے ساتھ ہے تو ڈرنے کا کیا ہے جب یسو آپ کے ساتھ ہے تو شرط کرنے کا کیا ہے پھر آپ کو کسی بھی بات پر شرط کرنے کا نہیں بلکہ خدا کے کلام کو بولنے کا ہے اور جب آپ خدا کے کلام سے کہیں کہ میرا بیٹا بھائی سے بھرکت ہے میری بیٹی بھائی سے بھرکت ہے میری بہو بھائی سے بھرکت ہے ہمارے بچے بھائی سے بھرکت ہے اور مارے بچوں کے بچے بھائی سے بھرکت ہے تو وہ بھرکت ان کی زندگیوں کے اندر ٹرانسور ہوگی رکے گی نہیں آج کیا ہے ہم بولتے نہیں آج کیا ہے ہم خموش ہیں ہم نے اپنے موک کے پر تالہ لگایا ہوئے اور جس طرح ہم سکول جاتے تھے جب بہت کلاس شور کرتی تھی تو اینڈ پر ٹیچر کیا کہا جی موز انگلی رکھ لو آج اسی بھی انگلی رکھ کے بیٹھا ہیں سارے کرسٹنز مسیحی کو پتہ نہیں کہ وہ کتنا قیمتی ہے مسیحی اپنی کولنیز کو جانتا ہی نہیں ہے مسیحی جانتا نہیں وہ کتنا پاورپل ہے پاورپل کیوں ہے کیونکہ زندہ خدا اس کے ساتھ ہے اور جس کے ساتھ خدا ہے اس کا دنیا کچھ نہیں کر سکتی آپ ہر جگہ بھائی سے بیٹھ کرتے ہیں آپ ہر جگہ پہ آپ جہاں بھی جائیں گے آپ بھائی سے بیٹھ کرتے ہو جائیں گے جب آپ زندگی کے لئے کچھ بولیں گے آج ہم بولتے ہی نہیں ہیں چوپ لگیئے چوپ پتہ نہیں کو تو ٹھٹنی ہے اور اسی چپ کو لے کر ہم اس جہانے پانی سے پوچھ بھی کر جاتے ہیں ہم بہت ساری مشکلوں اور پریشانیوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں بہت ساری بیماریاں ہمارا پیچھا ہی نہیں چھڑتی ہم میرا جی گوٹا پا ساپ گوٹے تکی کرنا ہے اور بہت ساری پروبیمز اور چھوڑے سی پہلے میں بہن شایدہ کے ساتھ بات کر رہا تھا وہ کہہ رہے کہ آنے والے دنوں میں مینٹل ہیلتھ کی بہت ساری بیزیسز ہو جائے گی آنے والے دن آجے گڑا گڑا ہے ایک گڑی ایک مین دی گولی کھا رہے ہیں آپ صاحب نے دیتی ہے کیوں آپ مینٹلی توپر ڈسٹرگ کیوں ہیں کیونکہ آپ خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں کے اندر نہیں لیتے آپ خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں کے اپر نہیں لیتے میں بائیوام قدس کو دیکھ رہا تھا پہلا سلطین میں دیکھا اور وہاں اس کے اٹھاروے باپ کو اور اس کی ترتالیس اور چوالیس آج کو دیکھ رہا تھا وہاں خدا جو خدا کا بندہ ہے ایلیا اس کی بات کو ہے کہ وہ سات دفعہ اپنے چھوٹوں کو بھیجتا ہے کہ جا کے دیکھ بادل آیا ہے کے نہیں بادل آیا ہے کے نہیں اور ساتھ بھی دفعہ جا کے دیکھتا ہے کہنا جی چھوٹی جی بدلی نظر آئیجے ٹھیکو چھوٹی جی بدلی اور اس چھوٹے بادل نے آ کر جو ساڑھے تین سال سے بارش نہیں ہو رہی تھی اس بارش نے آ کر ساری روح زمین کو بائی سے برکت بنا دیا اس چھوٹی سی بدلی کی ضرورت ہے چھوٹے سے بادل کی ضرورت ہے اور وہ چھوٹا بادل کون بنے گا ہاں جی چرچ چھوٹا بادل کون بنے گا ہم جب ڈیلی جو ہماری چرچ میں دعا ہوتی ہے چھے سے ساتھ اس میں میں نے دیکھا ہے بہت کم لوگ آتے ہیں ہم سنڈی چرچ کو بہت کم چرچ میں آتے ہیں جب چرچ میں کوئی بڑی سروس آرگنائز جاتی ہے ہم اس میں آتے ہیں آپ اپنے آپ کو چھوٹا بادل بنا دیں آپ بڑے نہیں ہیں آپ کسی سے بھی کچھ پوچھا جائیں میں آتے ہیں جی چھوٹا جائیں میں آتے ہیں چھوٹا جائیں اتنا جائیں خادم جائیں اگر آپ چھوٹے ہیں اگر آپ کہیں کہ میں وہ چھوٹا بادل بن جاؤں گا جس کے برسنے سے وہ سارا کہہ سارا کال ختم ہو گیا تو آپ کے وسیلہ سے کام ہو سکتا ہے اور اس حوالے کو یکوب نے بھی کوٹ کرتا ہے ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا گھٹنوں پر بیٹھ کر مانگتا دعا تھا اور بڑے زور کے ساتھ بڑے شور کے ساتھ اس نے مانگی دعا تو تب کیا ہوا می برسا اس کے دعا کرنے سے می برستا ہے کیا ہمارے کہنے سے می نہیں برستا کیا ہمارے کہنے سے بیمان شباہ نہیں پاسکتے کیا ہمارے کہنے سے لوگ ازاد نہیں ہو سکتے کیا ہمارے کہنے سے مپلوچ اپنی چار پائیں اٹھا کے نہیں جا سکتے کیا ہمارے کہنے سے پدروہیں نہیں جا سکتی کیا ہمارے کہنے سے موسا طہور پدری نہیں ہو سکتے کیوں کیونکہ ہم چھوٹا بادل بنتے نہیں ہم دور دیکھتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا میں تیرے گھر میں آتا ہوں میں تیرے حضور دعا کرتا ہوں میرے لئے یہی کافی ہے میں نے پانی کا ببتسمہ لے لیا ہے میرے لئے یہی کافی ہے جب آپ بادل بن جائیں گے جب آپ کی زندگی بائی سے برکت بن جائے گی تو تب جا کے آپ کی زندگی خدا کے نام کے لئے اس کے کلام کے لئے استعمال ہو سکتی ہے آج وجہ کیا ہے کہ ہم کوشش نہیں کرتے پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص یسو کو قبول کر لیتا تھا تو وہ پائی سے برکت ہو جاتا تھا وہ آج پڑو اس کے لئے وہ اپنے ریلیٹیوز کے لئے وہ جو بھی اس کی نظر میں آتا تھا اس کو جا کے خدا کا کلام سناتا تھا اور آج ہم سنٹھے کو کلام سن کر چلے جائیں گھر پہنچتے پہنچتے ہمیں کلام یاد رہتا ہے آج جی آج ہی بس جائن جی گیٹو باہر گئے شکہ رہے آج بہتا ہے ٹیم نم ہو گئی ہے آج جی پاس صاحب نے کٹ ٹیم لائے اور اس کے بعد ہم ادھر ادھر نکل جاتے ہیں اور جب پہلے پلیورز ہوتے تھے جن کے موں میں خدا کا کلام ہوتا تھا وہ بڑی اس کو دھیان کے ساتھ بڑے پوکس کے ساتھ کرتے تھے آج مسیحی کہاں ہیں آج جی جی چرچ آج جی ایسٹر کوئی پچھنا ہو نہیں کچھ جاتے جی چرچ کوئی مشکل سوال کیا ہے ہم سارے کھوئے ہوئے ہیں سب سے پہلے مگاہی نے ہمیں کن کیا ہوا ہے ہمیں گھر کی مشکلوں نے پریشانیوں نے اور دوہ ساری چیزوں نے کیا کیا ہے ساڑھا دماغ دماغ کی طوائر اور ہم دلکل ڈسٹرپ ہیں ہمیں کوئی ہوش ہی لی ہمیں کوئی فکر ہی نہیں پڑوسی کا کیا حال ہے ہمیں نہیں پتا کہ پڑوسی نے آج کھانا کھایا ہے کے نہیں پڑوسی کیسے حالت میں ہے بس اتنا ہمیں پتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں ہیں پڑوسی کے پاس کون جائے گا پڑوسی کو کون خدا کا کلام سنائے گا جب آپ کے موں کے اندر کلام ہوگا تو تب ہی آپ کلام سنائیں گے اگر آپ کی زندگی کے اندر کلام ہی نہیں ہے اگر آپ چھوٹے بادل بنے ہی نہیں ہیں آپ خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر لیتے ہی نہیں تو آپ کیسے خدا کا کلام بولیں یسوسی کی زندگی کو دیکھیں جب یسوسی کے پر چالیس دن اور چالیس رات کا انہوں نے پاکہ کیا ازمائش میں تھے تو کیا ہوا سب سے پہلے ان کے پر آگر کون سی سب سے پہلے ازمائش کون سی آئے ساٹھے وادی ہم لوگ ہر روز کس کی تلاج میں رہتے ہیں روٹی کے تلاج میں اور اس سے بھی ابلیس نے آگر کہا کہہ کہ یہ پتھر روٹی بن جائے اور یسوسی نے اس کو کہاں سے جواب دیا خدا کے کلام سے خدا کے کلام سے اس نے جواب دیا کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہ کیتا رہ گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے موں سے نکلتی ہے اور اگر خدا کا کلام ہمارے موں کے اندر نہیں ہوگا خدا کا کلام ہماری زندگی کے اندر نہیں ہوگا خدا کا کلام ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہوگا تو کیسے ہم کسی کو آنسر کر سکتے ہیں کیسے ہم کسی کو خدا کا کلام سنا سکتے ہیں کیسے ہم کسی کے ساتھ خدا کے کلام کی بات کر سکتے ہیں یہ جو وقت ہے اس وقت میں ہمیں بہت چاگنے کی ضرورت ہے وہ تیزی سے گزر رہا ہے تیزی سے وقت گزر رہا ہے اور بہت جلد خاتمہ ہونے والا ہے بہت جلد جسوسی آنے والے ہیں اور اگر آج بھی ہم بہت ساری مشکلوں میں بہت ساری پریشانیوں کے اندر بہت ساری باتوں کی طرف ہماری توجہ رہی تو بہت مشکل ہو جائے گا پھر ہماری زندگی کا کیا کہنا چاہیے ہماری زندگی کے لئے مسئلہ ہو جائے گا آپ کو ضرورت اس بات کی ہے time to wake up آپ کو چاگنے کی ضرورت ہے اور آپ کو خدا کے کلام کے پر تحان لگانے کی ضرورت ہے اور خدا کے کلام کو بولنے کی ضرورت ہے اور جب آپ اپنی مشکل سے اپنی پریشانی سے اپنے دکھ سے آپ کے ساتھ جو بھی مسئلہ ہے اس سے خدا کا کلام بولیں گے تو وہ یسو کے نام سے وہ چلا جائے گا میں خدا کے خادم کو جانتا ہوں اور اکثر ان کے ساتھ میری پیلوشپ ہوتی ہے تو بابا جی مجھے بتاتے ہیں ہم ان کو پیار دے بابا جی کہتے ہیں کوئی بھوکا مارن والے بابا نہیں خدا دے خادم نے تو بابا جی کے ساتھ جب بھی میری بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آشر اگر میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہو تو میں اسی وقت اپنی بیماری سے اپنی مشکل سے کلاب کرتا ہوں اور اسی وقت وہ مشکل وہ بیماری میری زدگی سے چلی جاتی ہے اور میں اسی وقت ترہائی پھاتا ہوں کیا آپ خدا کے لوگ ہیں کیا آپ بلیورز ہیں کیا آپ کے کہنے کے مسئلہ سے خدا بڑے بڑے کام نہیں کر سکتا جی کر سکتا ہے کب جب ہم بولیں گے اگر ہم چپ کر کے رہیں گے اگر ہم اپنے موں کے اوپر انگلی رکھ کے پیٹے رہیں گے ہم انتظار کرتے رہیں گے کہ کوئی آئے ہمارے لئے دعا کرے کوئی آئے ہماری اس مشکل سے نکالے کوئی آئے ہماری اس پریشانی سے نکالے نو ون کوئی بھی آپ کی مشکل اور پریشانی سے آپ کو نہیں نکال سکتا جب تک آپ خوشش نہیں کریں گے اور چھوٹے بادل کو اپنی زندگیوں کے اندر لینے کی ضرورت ہے چھوٹا بادل بننے کی کوشش کریں آپ چھوٹا بادل بن جائیں اپنے پڑوسی کے لیے آپ اس کے گھر کے پر جا کے بارش شروع کر دیں بارش کے اہتے کرنی ہے اور ایک آج جا کے کیا کرنا چاہیے پانی کے ساتھ اس کے گھر کے پر سپری کرنیشن کرنے ہاں جی خالد بھائی بڑے ٹنٹے ہو کے سن رہے ہیں خدا کے کلام کی بارش اس کے لیے جا کے خدا کے کلام کی بارش شروع کر دیں اس کے لیے خدا کا کلام بولیں اگر وہ اس کی مشکل ہیں پریشانی ہیں آپ اس کو خدا کا کلام دیں تو یسو نام سے وہ زندگی رہائی پا جائے گی اور جب میں دوسرے سلطین کو دیکھ رہا تھا اس کے دو باپ اس کی بیس آج کو دیکھا تو وہاں ہم دیکھتے ہیں علیشہ نبی کو اور علیشہ ایک علاقے میں جاتا ہے جہاں کا پانی جو ہے وہ کڑوا تھا اور جب وہ جاتا ہے وہاں پانی سے کلام کرتا ہے وہاں نمک ڈالتا ہے وہاں کا پانی آج تک میٹھا ہے اور جب آپ لوگوں کی زندگیوں میں جن کی زندگیوں میں بنجر ہیں جن کی زندگیوں میں کڑوا ہٹ ہیں جن کی زندگیوں میں پتہ نہیں کیا کچھ ہے آپ بہتر جانتے ہیں اور جب آپ خدا کا کلام ان کے لیے لے کر جائیں گے جب آپ ان کی زندگیوں کے لیے خدا کا کلام بولیں گے تو ان کی زندگیوں سے کڑوا ہٹ جاتی رہے گی ان کی زندگیوں سے بنجر بن جاتا رہے گا اور ان کی زندگیوں بائی سے پڑھ کر بن جائیں گی ان کی زندگیوں سے کون کرواہت کو دور کرے گا ان کی زندگیوں سے کون جا کر ان کی زندگیوں کو بنجر بن کی زندگیوں سے ختم کرے گا میں ہوں رہا کب جب ہم خدا کے کلام کو لکھا جائیں گے ہم جاتے ہی نہیں ہم کوشش ہی نہیں کرتے ہم ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ خدا ہوں تیرا شکر ہے میں نے نجات پالی میرا گھرانا بچ گیا ہم بائی سے پرکل بن گئے ہیں اور پڑوسی کا ہاں جی پڑوسی کا کیا ہوگا کاشک صاحب پڑوسی کے لیے ہماری صرف smile ہوتی ہے جیسے کاشک میں بھی دے ہم ہم اس کو دیکھیں گے وہ مشکل میں ہیں پریشانی میں بس ہم بھی smile pass کر کے چلے جاتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے کبھی بھی دعا کبھی بھی کلام اور کبھی بھی اس کے لیے کچھ نہیں کیا کیوں کیونکہ ہمارا دھیان جو ہے وہ خدا کے کلام کی پڑھ نہیں ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے لیے لیتے ہیں ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں ہم سنڈے پہ سنڈے چوئے جاتے ہیں ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں خدا کا خادم آتا ہے اور وہ ہمارے لیے دعا کر کے جاتا ہے ہمارے لئے یہ بڑا بائی سے برکت ہے کبھی بھی کبھی بھی ہم نے کسی پڑوسی کے لئے کبھی بھی ہم نے کسی آپ نے ریلیٹیو کے لئے یہ نہیں سوچا کہ اس کا کیا ہوگا وہ کیسے بچے گا وہ کیسے نجات پائے گا اگر آپ نہیں بولیں گے ہم بائیبوں قدس میں دیکھتے ہیں گنتی کی کتاب میں اس کے بائیس باپ کو جو پڑھتے ہیں اس کی بائیس بھی آیت میں دیکھتے ہیں وہاں بلام نبی کا واقعہ ہے وہاں کیا ہوتا ہے جب بلاؤں جا رہا ہوتا ہے اسرائیل کے پر لانت کرنے کے لئے وہ نہیں باز آتا تو اینٹ پہ خدا کس کو بولنے پر مجبور کر دیتا ہے گذی کو پھر اگر آپ نہیں بولیں گے تو پھر خدا کسی نہ کسی جانور کو بولنے پر مجبور کر دے گا کیا آپ چاہتے ہیں کہ خدا کسی جانور کو بولنے پر مجبور کریں ہاں جی ہم اچھے ہیں کہ جانور اچھے ہیں ہاں جی ہم اچھے ہیں تو پھر ہمیں خدا کے کلام کو بولنے کی ضرورت ہے آئیں صرف کچھ کالیں اور دعا کریں گے اور ہر ایک زندگی جتنے بھی ہیں آنکھیں بند کریں گے